ہیلو دوستو جی آئی بی کی تیاری آپ کی جور سے چل لیے ہوگی اور بیس بائیس دن پچیس دن کا ایک تارگٹ لے کے آپ جی آئی بی پوری کر رہے ہوں گے بلکل کریے کیونکہ جی آئی بی کے لیے جو اگزام ہے پہلا اگزام جو ہے ایتھ جون سے سٹارٹ ہے اور اگر ہم بات کریں دنوں کی تو لگ بک گیارہ بارہ دن یہاں میمے اور آٹھ بلک بیس دن آپ مان لیجئے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ایک ری سیڈیول ہوا ہے اگزام کا اور ہوا لیکن یہ کیرلا سینٹر پر آپ کو بھی چوکرنا ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ کے سینٹر میں بھی کوئی بدلاو آتا تو آپ تیچ میں رہیں گے تو پتہ رہے گا آپ اپنے پریپیشن کو اسی طرح سٹیٹرزائج کر پائیں گے تو دوستو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی یہ اگزام جو ری سیڈیول ہوا ہے یہ اگزام ری سیڈیول ہوا دوستو آپ کے کیرلا سینٹر پر یہ دوستو اگزام ری سیڈیول ہوا جو کیرلا کے سینٹر سے وہاں پر ہوا ہے اور جو اگزام آٹھ اور نو جون کو ہونے والا تھا وہ سیون اور تھرٹین جون کو ہو گیا بلے بلے ہو گئی ہے سمجھ لیجائے کیوں کیونکہ پہلے جو اگزام رکھا ہوا تھا وہ ایٹھ نائن سکسٹین اور آپ کا ٹونٹی ٹو کو تھا دوستو اس سے پہلے آگے بڑھیں تو آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ہماری لگاتار کلاسے چل رہی ہیں اگر آپ کمیٹڈ ہیں پاس ہونا چاہتے ہیں تو سکسٹین یئر کے ایکسپیرینس کی لگیسٹی کا یوز کریے اور آپ لوگ بھی جو ہمارا موبائل اپلیکیشن اس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن وغیرہ ٹائم سے ملتے رہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجائے اگر آپ چینل میں نئ ہیں تو تو دوستو میں بات کر رہا تھا کہ ایٹھ اور نائنٹھ کے جون کے جو اگجام تھے یہ پورے اگجام تھے آپ کے جون میں ان جون کے اگجام میں سے دو اگجام کیلہ سینٹر کے یہ دھیان رکھئے گا کیلہ سینٹر کے سیونتھ اور تھرٹینتھ جولائی کو چلے گئے ہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی اب ایک ایک ایسا ہو گیا سمجھ لیے ان کا پیپر تو نکل ہی جانا چاہیے اب انہوں نے سیدھے سیدھے ٹارگیٹ کرنا چاہیے جو کیلہ سینٹرز وال ہیں سب سے پہلے وہ اس پیپر کو ٹارگیٹ کریں جو کی پی بی بی کا ہے سب سے پہلے پی پی بی کے پیپر کو ٹارگیٹ کریں اس کے بعد وہ سیکنڈ ٹارگیٹ کریں گے آپ کے اے ایف ایم کو اب آپ دیکھئے اس کے بعد کتنا ٹائم ملا تو سیونتھ جولائی کو سیونتھ جولائی کو ادھیان رکھئے گا بہت ہی آکورڈ سیچویشن ہے بڑا کارنامہ ہے کیوں انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ والے کو ساتھ کر دیا گیا ہے اور نو والے کو تھرٹین تو آٹھ والے کو سیونتھ جولائی سے مطلب ہے کہ یہاں پر پیپر آپ کا کون سا تھا پتہ ہے آپ کو ریٹیل کا پیپر تھا اگر آپ گلتی سے بھی یہ سوٹ رہے ہیں کہ یہ فرسٹ پیپر ہے تو ایسا نہ ہو اور تھرٹین کو جو ہے آپ کا آپ کا پیپر ہوگا تھرٹین کو حالانکہ یہاں انہوں نے کلیر کرنا چاہیے انہوں نے نہیں لکھا بس سیدھے لکھ دیا ہے کہ آٹھ اور نو کے پیپر کو آپ نے نو سینٹرز میں ری سیڈیول کر دیا ہے سیونتھ اور تھرٹین کو تو یہاں پہ اکورڈنگلی پیپر ہوگا انڈیان اکانومی اور انڈیان فائنسل سسٹم کا تھرٹین کو تو یہ آپ بلکل دھیان رکھ لیجئے اور آپ کے لئے بہت اچھا موقع ہے کیرلہ سینٹر والوں کے لئے پاس ہونے کا باقی اور سب لوگ بھی ٹیچ میں رہیے گا تو دوستو میں سب کو بیس ویسس دیتا ہوں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کی پیپر کو نکالنے کی کوسس کریے اگر آپ پیپر کو نکالنے کی کوسس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اندر سے ایک کمیٹمنٹ کی بھاونہ آتی ہے تو وہ کمیٹمنٹ کی بھاونہ اگر آئے گی تو اچھا رہے گا دیکھو یہ میں نے ڈیٹیل اس کا جو ہے وہ کھول دیا ہے جو پیپر کا حساب تھا اس میں کی کون سا پیپر کب ہے تو اس کے پارے میں میں نے پورا کھول دیا دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کی آٹھ جو آٹھ جون والا سیبنس جولائی کو آیا ہے اور وہ پیپر کون سا ہے ریٹیل ان ویلس منجمنٹ کا ہے اور جو دوسرا پیپر ہے وہ پہلے ٹوانٹی فیفٹ میں کو تھا پھر نائن جون کو وہ ابھی وہ فائنالی تھرٹین آف جولائی کو ہے اور وہ انڈیا نکون تو کسی طرح کنفیجن میں آپ نہ رہیں ایسی میں امید کرتا ہوں تو دوستو یہ ریٹیل سیڈیول کے بارے بھی بتا رہا تھا اور میری سبی کو ویسے سے آپ کے لئے بنے رہیے گا چینل میں اور اور نئی جانکاریوں کو ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد thank you so much